غصہ روحانی امراض میں سے ہے اس کا علاج شریعت کے اندر فرض ہے اور آج ہمارا غصہ افراد اور تفرید کا شکار ہے جہاں آنا چاہیے خیر سے وہاں آتا نہیں اور جہاں نہیں آنا چاہیے وہاں سے رکتا ہی نہیں تو بہت خرابی کا معاملہ ہے کہاں آنا چاہیے مسلمانوں کے خلاف کوئی کام ہو تو جذبہ ہو آنا چاہیے بیٹا اسکول کے لیے تو اٹھتا ہے فجر کے لیے نہیں اٹھتا تو دل میں غم ہونا چاہیے غصہ آنا چاہیے لیکن اس غصے کا مطلب مارپیٹ بھی نہیں ہے اور بیوی نامحرموں سے بات کرتی ہو آتی جاتی ہو پردہ نہ کرتی ہو اس پر غصہ آنا چاہیے تو ان باتوں پر اور اس طرح کی اور وہ باتیں جن پر غصہ آنا چاہیے الحمدللہ ہم کو نہیں آتا الحمدللہ پڑھ لیں اور جن باتوں پر نہیں آنا چاہیے اس پر ہم ہر وقت غصے میں دھرے رہتے ہیں تو یہ افراط اور تفریض ہمیں دور کر رہے ہیں دیکھیں شیطان ہمارا دشمن ہے شیطان ہمارا کیا ہے دشمن ہے اس نے ہم سے دشمنی نکالنی نکالنی ہے اب وہ ایک آدمی ہے بخیل پیسے نہیں خرچ کر سکتا اس کو یہ کیا کہتا ہے کہ تم بچا کے رکھ تیرے کام آئے گا اور ایک آدمی شاہ خرچ اس کو کہے کیا کہے گا اس کو کہے گا تو بچا کے نہ رکھ اس کو یہ بات نہیں کہے گا اس کو یہ کفائیت شواری کی تعلیم نہیں دے گا کیونکہ اندر سے طبیعت اس کی خرچوالی ہے اس کو کہے گا تو بڑا بادشاہ ہے یہ بھی کر یہ بھی کر یہ بھی کر تو اس کو بھی شریعت سے باہر نکال دیا اس کو بھی شریعت سے باہر نکال دیا دونوں شریعت کے رنگ سے باہر ہیں شریعت نے تو اعتدال کا حکم دیا تو اب ہم بھی غصے کے معاملے میں تقریباً شریعت کے باہر ہیں آج غصے غلط جہاں بھی استعمال ہوگا یہ اس غصے کی بات ہو رہی ہے جہاں نہیں آنا چاہیے اور ہم کر رہے ہیں اسی کو بیان ہوگا غصے کے بارے میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں ایک غیز اور ایک غضب غیث کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب بندے کو کسی پر غصہ تو آئے لیکن وہ اندر ہی اندر کرتا رہے کرے کچھ نہ قدرت نہ ہو اور غزب کا لفظ یہ بھی غصے کے لئے آتا ہے لیکن غزب کے لفظ کے اندر انتقام کا ارادہ شامل ہوتا ہے تو انسانوں کے لئے تو دونوں لفظ قرآن میں استعمال ہوئے غیث کا بھی غزب کا بھی لیکن پروردگار کے لئے جب بھی لفظ استعمال ہوگا وہ غزب کا ہوگا کہ وہاں اندر اندر کڑنے والا مسئلہ کوئی نہیں جب اللہ کو غصہ آ جائے غزب آ جائے تو پھر وہ بڑو بڑو کو تگنے کا ناچ نشا دیا کرتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں غصے کو پی جانے والے اب یہاں بہت طلب بات کیا ہے کہ غصہ آنے کی نفینے کی بروردگار نے یہ نہیں کہا کہ انہاں غصہ آتا ہی نہیں غصے کو پی جانے والے تو اللہ تعالیٰ کہ یہ لوگ پسند ہیں جو غصے کو پی لیتے ہیں غصہ ایک فطری چیز ہے اچھے وہ لوگ ہیں جن کو غصہ آتا ہے اور وہ اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کر لیتے ہیں القاظمین سے کیا مراد ہے کہ وہ لوگ جو غصے کو پی لیتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے اور انسانوں کو غصہ آتا ہے لیکن اس غصے کے عالم میں بھی زبان سے وہی بات نکلتی ہے جو حق ہے یہ ہے کنٹرول اس کو حاصل کرنا ہے کہ غصے کے عالم میں بھی انسان آپے سے باہر نہ ہو شریعت سے باہر نہ ہو یہ جید اگر مل گئی تو انسان کامیاب ہو گیا اور یہ سکھنے سے ملتی ہے